ہماری سمیرا بہن ہے وہ کچھ جدو جہد کر رہی ہیں سوشل ورک کے حوالے سے اور وہاں پر ضرورت ہے پچاس بچوں کے یونیفارم کی جی علی قبیر صاحب سلام علیکم حکیم صاحب سلام علیکم پاون کمار ہائی how are you سوری آئے کنھ کنھ آئن ویڈیو because I had this video scheduled so thank you so much I hope you're enjoying in Islamabad Akbar Guraya is watching so we are waiting for our guest and then we will start our show Assalamualaikum Waalaikum Assalam Shoaib Sahib شکریہ عبدالغفور پمر صاحب پمر صحیح سب خیرہ سمی چون والا بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ٹھیک ہیں آپ کا ڈی اصل لگنے والا ہے انشاءاللہ علی کبیر کرے ہیں علی کبیر بحالپور سے ہیں جی جناب ماشاءاللہ بہت زبردست جی سمی بھائی کہہ رہے ہیں Assalamualaikum Waalaikum سمی بھائی Thank you so much اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے جیسے ہماری مہمان آن لائن ہوتی ہیں تو ہم انشاءاللہ پروگرام شروع کریں گے محمد لقمان کرے ہیں سلام سر جی Waalaikum Assalam جی بالکل محمد لقمان صاحب آپ کو میں اید نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے سمیرہ بہن کو اید کرنا ہے تو I have to wait for her to come online and join us SNQ is watching آبان صاحب is watching okay all right جی میں نے invite بھیج دیا کون کو آپ سائیڈویز کر کر رکھئے اسامہ کرے ہیں thank you so much you're all watching me thank you so much جی السلام علیکم سمیرہ بہن کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں اور I hope everything is okay جی بالکل الحمدلللہ سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اور آپ پریے سے جی اللہ کا شکر میں بالکل آپ کا نیو یورک کیسا رہ ٹور بہت زباز اپنے تصویریں دیکھیں ویڈیوز دیکھیں میں شیئر کرتا رہا مہا سے الحمدللہ it was very nice بہت بہت شکر جی جی so ویورز ہمارے ساتھ ہماری سمیرہ بہن ہیں موجود سمیرہ اقبال اور ایمن مسفی اور یہ ڈسٹی کانسل کی نمبر ہے جی ہاں میں واپس آگیا پرسوں ہم لوگ رات کو واپس آگئے تھے اور الحمدللہ everything is good جی فزیلت بہن واج کر رہی ہیں سمی چمن والا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ ہیں آپ لوگ تو آپ میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو connect ہونا بہت ضرور رہی ہے میرا خیال ہے کچھ نیکرو کا issue آگیا ہماری سمیرہ بہن ڈسکنیکٹ ہوگی چلیں دوبارہ آتی ہم کو پھر ایڈ کرتا ہوں علی بھائی اسلام علیکم میں ہم 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 سمی 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 ہم سمی 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 بہت شکریہ سمی بہن جیسے آتی ہم میں پھر ان کو لائیو لاتا اس وقت نیٹ رکھ بڑا پرابلم ہوتا پاکستان میں تو دیکھیں انشاءاللہ محمد نواز باش کر رہے ہیں جی بہت شکریہ محمد نواز سم تو آپ لوگ بتائیں کیا ہو رہا ہے آج کل موسم تو بہت اچھا ہے آپ کے علاقے میں ذرا مجھے بتائیں کامنٹ میں لکھ کہ کیسے چل رہا ہے موسم آپ کے سم بھائی کہ رہے ہیں کہ نیڈ سججیشن ہاو ٹو سٹر فنڈ ریزن فر ما سکول جی انشاءاللہ سم بھائی جو آپ کا ڈی ایس لگ جائے گا تو انشاءاللہ ہم ایک لاہیب کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں اپیل کریں گے لوگوں سے اور باقی پھر مجھ سے آپ آف لائن کنیکٹ ہوئیے گا تو انشاءاللہ میں آپ مشورہ دوں گا کہ کیسے فنڈ ریزن کی جائے رضوان اللہ ہم منتظر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ محمد نواز کہہ رہے ہیں جزاک اللہ نواز صاحب اسامہ قریشی پوچھ رہے ہیں آئیشہ یوسف واش کر رہی ہیں بہت شکریہ آئیشہ بہن آپ کا ہماری مہمان ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو جیسے ہی وہ آتی ہیں تو میں انشاءاللہ جی آگئی ہیں تو میں ہم کو لائیو لاتا ہوں پہلے جی ایڈنگ کمر یا ہی آئیشہ رہے ہیں ماشاءاللہ تینک یو سو مچ کمر آئی اور ابھی ایڈنگ دکھار مجھے سلام علیکم سلام علیکم وآلیکم اسلام جی تو نیٹ کا پرابلم آگیا تینک یہ آلریڈی رہتا ہے نیٹ کا پرابلم یہ کوئی ہماری میرا خیال نصیب میں لکھا جا چکا ہے بلکل یہ سمی میں دو چار کمنٹ پڑھ دیتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پروگرام جوان ہو جوان سر تینک یو سو مچ یہ میری بیگم کو بتائی ہے آپ ذرابات اور آئیشہ یوسف کہہ رہی ہیں اسلام اسلام would love to participate in this فنڈریزنگ جی آئیشہ بہن آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے مجھے تو آپ ہمارے ساتھ جوڑی رہی میں سمیرہ بہن کے بعد میں آپ کو لے کر آتا ہوں انشاءاللہ اور پھر ہم فنڈریزنگ کے حساب سے بات کرتے ہیں حوالے سمی بھائی رہے ہیں ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں سمیرہ بہن ہمارے ساتھ سے پہلے کہ ان کا نیٹ دوبارہ بہت جائے ہم ان سے بات کرتے ہیں آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں میں اور سمیرہ بہن بہاول پور میں علمیہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے وہ روڈ پر جو ہے وہ پھرتے ہیں اور کچھ روڈ پہ جو بھی کام مام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں پھول بیچنا ہے یا چپس بیچنا ہے یا کچھ اس طرح کے کام کر رہے ہیں بچے لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں وہ سکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ سکول جانے کے لیے ان کو یونیفارم یہ پچاس سکول کے بچوں کے لیے یونیفارم جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں سے تو آپ لوگ پلیز آگے آئیے اور جو لوگ ہمیں واج کر رہے ہیں ابھی وہ اس میں حصہ ڈالیں یا جو بعد میں واج کریں گے وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر تو سمیرہ بہن درہ سا آپ بتائیے کہ یہ بچے کون ہیں اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایکچلی پہلے تو آپ سب کو اسلام علیکم بہت بہت شکریہ اجاز صاحب آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میری ہیلپ کی اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھیں اور سیکنڈ لی جو ہیں میرے تمام ملنے والے کمنٹس کر رہے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پلیز اس مطلب جو ہم لوگ یہ چیارٹی کے لیے کر رہے ہیں اس میں آپ بھی ہلپ کیجئے ایکچلی کچھ دن پہلے جب یہ سکولز کے ایڈمیشن اوپن ہو رہے تھے تو میرے کہ جو بچے لیبر چلڈرن ہیں جو مطلب ورکشاپ میں کام کرتے ہیں چائے والے کھوکے جو ہوتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں دھابوں پہ کام کرتے ہیں تو کیوں نہ ان بچوں کو ہم لوگ سکول میں ایڈمیشن کروائیں ان کو آگے لے کے آئیں رکھنی تو ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے تعلیم میں ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں بلکہ دکھ ہوتا ہے جب یورپ میں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تھرڈ ورڈ پور نیشن تو اس چیز کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ پہ جو کام ہم لوگ یہاں پہ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں تو یہ پلان لسٹ بنائی ازمان کے اریا کی تو وہاں سے ہم نے ففٹی ایسے سٹوڈنٹ جن میں بہت سے مطلب سٹوڈنٹ ایسے تھے جو کچھ نہیں ان کے وہ افورد نہیں کر سکتے تھے میں نے ان کے پیرنٹ سے بات کی کہ آپ بچوں کو سکول کیوں نہیں ایڈمیشن کرواتے تو ایک بچے کی ماں کی بات سن کے مجھے بہت دکھ ہوا بلکہ رونا آیا اس وات پہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کتنی اچھے سکول میں پڑھا رہے ہیں فیسز دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو وہ کہتی کہ بچے کی شرٹ پر بٹن لگانے کے پیسے نہیں تو شوز اور سردیوں کے آئیٹم دے کے آئی تھی تو وہاں پھر میں پلان کیا کہ اور بچے کٹھے کیے جائیں ان کی خیر ایک تیچر ہے بہت نائز وہ ان کو بہت شوق ہے اپنے سکول کو آگے لے آنے کا گورنمنٹ سکول کو ورنہ آج کے دور میں کہاں ہوتا لوگ کہتے ہیں جی پرائیویٹ سکول میں اچھے سکول میں بچوں کو پڑھائیں تو انہوں نے میرے ساتھ ملکے نہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہم لوگ انہیں سوچا کہ اب یہ کام بھیا جائے تو بچوں کا ایڈمیشن کرو بچوں کے لیے کوپیز نوٹ بکس اور یونیفورم وغیرہ تو جب یہ سوچا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کہ چلیں ٹھیک ہے اللہ خیر کریں ہم آپ کی ہلپ کریں گے تو بس یہ ہی سوچ کے ہم لوگوں جو پلان کیا الحمدلللہ اس میں کامیاب ہوئے اب تھرڈ مارچ کو ہم لوگوں نے جانا ہے انشاءاللہ تعالی تو وہاں ہلپ کر رہے ہیں سلسلے میں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے ہو چکے ہیں سیونٹی تو جب ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تو تھوڑا سا دائرہ کر بڑھا اور اس کے لئے آپ نے اپنی خدمات پیش کی اور سوچا کہ چلیں دوبارہ سے مطلب ایک لائیو کرتے ہیں جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں جو لوگ ہماری ہیلپ کرنا چاہیں جو لوگ ہمارے ساتھ کریں تو ہم مل کے یہ کام کر لیتے ہیں تو اس لئے پھر آج کا یہ پروگرام ہوا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور یہ لوگ جو اس وقت انٹرویو دیکھ رہے ہیں سن تو کہتی ہوں کہ آپ اپنے اردگرد نظر رکھیں کہ آپ اردگرد جتنے بھی کچھ لوگ ہوتے نا کہ ہم لوگ اپنے سکھ اور آرام کو دیکھتے ہیں شاپ پر کام کرنے کے لیے ہمیں کو بچہ چاہیے ہم نے فلان کام کرنا اس کے لیے ہمیں اپنے دیرے وہ تھوڑا بہت کام کر لیں گے تو ایسے تو خیر یورپ میں بھی ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن تعلیم سب سے پہلے ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تعلیم حاصل کرو خاتم چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اگر اس کار خیر میں حصہ لیں گے آگے بڑھیں گے تو میرے خیال میں بہت خوشی ہوگی میں پھر وہی بات کہ میرا اپنا ایک ہے انشاءاللہ اللہ پا خیریت رکھے تو ہم لوگ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کر تو اب یہ دیکھ لیں جو میں نے تو ایک رکویش کر دی ہے آپ آپ روحوں پتا ہے ہماری پلاننگ کیا ہے تو اس سلسلے میں یہ مجھے اس وقت 70 to 80 یونی درکار ہے اور ساتھ سکول بیگ تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں سلسلے میں کے بیچ میں ایک میرے بہت بیارے بھائی ہے محمد امداد شہریار صاحب تو یہ اپیشیٹ کر رہے ہیں تینک یو بھائی جزاک اللہ 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 آپ کو بہت خوش رکھے یہ میری چیچی سیدہ جوہدری وہ بھی دیکھ رہی ہیں تو آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھیر کر رہے ہیں جی اجاز صاحب اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں جی سمیر بین تینک یو سو مچ آپ نے ریکویسٹ کی اور مجھے امید ہے کہ سب لوگ آپ کی اس صدا پہ لبیہ کہیں گے انشاءاللہ اور جو بھی ڈونر حضرات ہیں اس پرگرام کو ہمارے واش کر رہے ہیں ابھی یا بعد میں واش کریں گے پلیز آپ سمیرہ بین سے رابطہ کیجئے یا مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے فنڈز جو ہیں وہ دیریکٹ ان مستحق بچوں تک پہنچائیں گے اس میں ہم کوئی پرسنتیج اپنے لئے نہیں کاکتے جو ایک روپیہ ہے وہ پورا مستحقین تک پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگ بالکل اشور رہی ہیں میں تھوڑا سے کچھ کامنٹس لے لیتا ہوں اسلام علیکم والیکم السلام نغمان زویری صاحب ہیں ہمارے بہت پاکستان کے مای ناز ڈینٹسٹ ہیں اور یہاں ٹورنٹو اور بہت ہی نائس انسان ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے ماشاء اللہ واج کر رہے ہیں کہ آپ ایسٹیمیٹی کاسٹ بتائیے آپ کے پراجیک کی تو یہ بہت اچھا سوال کیا ہے ڈاکٹر نغمان زویری صاحب نے تو آپ نے کچھ ورکنگ کی ہوگی کہ ستر بچوں کے لیے یونیفارم بیگ اور جوتوں کے لیے کتنے بیسے رکھا رہے ہیں میرے پاس سیونٹی ہو چکے ہیں بچے اور ان میں جو ہم لوگوں نے ایک اندازہ لگایا ہے اس میں ہمیں ٹو تھاؤزنٹ پر ہیٹ کے حساب سے پر سٹوڈنٹ کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ اس میں شوز آئیں گے بیگ آئے گا اور ان کی جو ہے اپنا ساکس نوٹ بکس یونیفارم تو اب آپ دیکھ لیں کہ سیونٹی سٹوڈنٹ کے حساب سے آپ لوگ جتنا مطلب کر سکتے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو بوجھ ہے کہ وہ ہی کرے یہ تو ہوتا ہے نی کترہ کترہ مل کر دریا بن جاتا ہے تو سب لوگ مل کے اگر نے ایسا کیا کہ میرا تھا ارادہ کہ سلے جو ریڈی میٹ بلتے ہیں وہ نال ہو تو ایسا ہے کہ ہم لوگ کپڑا لے کے خود سے انیفارم بنوالے تو اچھا مطلب فیبرک لے کے تو یہ ہے کہ وہ چلے بھی کیونکہ وہ جن لوگوں نے ایک ہی دھونا اور ایک پیندہ اس کے حساب سے تو وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لئے تو بہتر ہے کہ کوئی اچھا فیبرک لے کے تو اس کو خود سلوایا جائے خود سٹیچ کیا جائے اور دیا جائے آگے اسی طرح شوز بھی اچھے ہوں پیک بھی اچھا ہو دیں کہ پورا ایک سال ان لوگوں نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے تو اس کے حساب سے اگر چیز اچھی ہوگی تو بہتر ہے بس ایم تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور جو ہے یہ مطلب اس میں وہ آئیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں بھٹوں پہ کام کرتے ہوئے آپ کے واشنگٹن میں ہی میرے ایک بہت ملنے والے ہیں آصف صاحب وہ بتایا کرتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں کہ میں بچپن میں کسی بھٹے میں مزدوری کر رہا تھا تو پاس سے ہم تین بہن بھائی اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کروا رہے تھے تو پاس سے ہمارے ایک پرانے ٹیچر گزرے جو روٹائر ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد کا نام تھا شفی انہوں نے کہا شفی تم اپنے بچوں کو بھٹے میں کام کروا رہے ہو اینڈے ساتھ بنوا رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو تم اس سکول کیوں بھیجتے تو شفی صاحب نے کہا میرے پاس جب ہے ہی نہیں کچھ تو میں اس کو سکتے آسف صاحب کے زمین ہیڈ ماسٹر صاحب نے لے لی اور آج آسف صاحب جو ہیں امریکہ کے کامیاب ترین بزنس من ہے اور اسی طرح یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کی ہلپ کر دیں گے تو پتہ نہیں کس مقام پہ 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 ہمارے نہیں تو اپنے والدان کا نام روشن کریں گے جو آنے والے وقتوں میں ان کے لیے جو ہمارے ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گے تو اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے ایک پڑے کی طرف دھیان نہیں دیتے یہاں پہ صحت اچھی نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ بچوں سے مطلب لیبر چائل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہاں پہ اخباروں میں لکھا جاتا اور پاکستان کو بدنام ترین انہوں نے ملک قرار دیا اس معاملے میں تو اس کا مجھے پھر دکھ ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ مطلب اپنے پاکستان کو اس بدنامی سے بچائیں اپنے مضبوط ملک کی بنیاد رکھیں تو اس میں ہر بندے کو اس میں حصہ لینا چاہیے میں ضروری نہیں کہ میں کر رہی ہوں بہت سے لوگ دیکھیں وہ سمی صاحب جو ہیں وہ چمن میں اتنی دور رہ کر وہ کس ایریا میں بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں رحمت خان صاحب ہے عابد بھٹی صاحب ہے اور اس طرح ہمارے ایریا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ تو درد دل ہے نا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کیا ہے اور آپ کسی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو اچھا ایسے اجاز صاحب میں بتا میں میں نے سوشل ورکنگ کیسے شروع کی تھی ایسے بیٹھے بیٹھے ایک دن میں مولانا تارک جمیل کا بیان سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اسی بھوکا سوئے گا تو پوچ گچ ہوگی اللہ کے ہاں تمام چیزوں کے بارے میں جب بتایا نا تو وہ بتا رہے تھے مفصل طریقے سے اور سنتے سنتے اچانک میں میری آنکھوں میں آنسو آگئے بہت روئی بلکہ شدت سے رونے شروع کر دیتی ہوں تو روتے روتے میں نے سوچا کہ اگر بروز قیامت ساتھا یا کوئی اس کے دل میں چاہتی کہ وہ سکول بیگ لے کے جائے اور تعلیم حاصل کرے لیکن اس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے یا وہ کچھ کرنا چاہتا تھا اس کی کسی نے انگلی نہیں پکڑی تو میں کیا جواب دوں گی یقین کریں میرے ذہن میں یہی جواب ایک دم سوال آیا اپنا جو کام ہے یہ سٹارٹ کیا پہلے وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھیکاری عورتیں تھی ان کے لیے کرتی رہی پھر چھوٹے چھوٹے بزنس پھر اس کے بعد الحمدللہ میں ان بچوں کے لیے کر رہی ہوں تو یہ ہم ہمارا ہم سب کا ملا جلا فرض ہے اولی فریضہ بنالے میں ایسے سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو جن کے پاس یہ ڈاکٹر ناغوان زبیری صاحب نے دینے سے اتنا کتراتے ہیں اگر وہ لوگ جو اپنے پلازے بنا رہے ہیں جو اپنی بلڈنگ سمیر کر رہے ہیں جی جی ڈاکٹر ناغوان زبیری صاحب نے کیا ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پاکستانی روپیز بنتے ہیں دو ہزار چالیس ہزار پاکستانی روپیز بنتے ہیں دو ہزار سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اور جی جی اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ سو کنیڈین گالر بنتا ہے اس کا اٹھارہ سو کنیڈین گالر سے ڈاکٹر صاحب نے پلج کیا ہے پانچ سو کنیڈین ڈالر تو یہ بڑا زبادست ان کی کنٹریبیشن ہے اور انشاءاللہ میں انسا آپ تک کروں گا کہ آپ کو کنیڈین بیشن ٹھیک ہے جی دزامی صاحب یا دزمی صاحب نہیں نغمان زبیری صاحب نہیں نغمان زبیری صاحب میں سوری نغمان صاحب یہ میری بات کو آپ مائن نہیں کیجئے گا تھوڑا سا میں اپنے بھائی اجاز صاحب کے ساتھ رہتے رہتے تو میں تھوڑا بہت مزاگ بھی کرنے لگ گئی یہ سامنے ایک میرے آرہے ہیں چودری مبشر اپل صاحب یہ میرے بہت اچھ ڈونر ہیں یہ میری بہت ہی کاموں میں مبشر اپل صاحب بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے اس کو دیکھا اور ہی لیے سوچ اس کے لیے میں تو جزا کاللہ جزاکاللہ ہی کہوں گی یہ تو عجر تو اللہ باقی ذات آپ کو دے گی اور جتنا ہم لوگ مطلب اپنا کمار رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس میں سے اپنی انکم کے یہ حصے میں سے اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے کسی کے لئے کچھ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ نہ کروائیں تھوڑا تھوڑا دیکھئے نغمان زبیری صاحب جو ہیں وہ دیتے ہیں بتا رہے ہیں پانچ فیصد جو ہے اپنی انکم کا چیارٹی میں دیتے ہیں ہر مہین ماشاءاللہ 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 تو ماشاءاللہ ان کے جزبوں میں اور ترقی دے اور ان کے تمام نمیشنز کو اللہ اللہ خبور فرمائے آمین سمآمین نغمان زبیری صاحب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا آپ یقین کریں آپ کروڑوں کمالیں گے عربوں کمالیں گے لیکن یہ جو ہے جانا اس ہی نہیں آپ کے ساتھ ہے یہ چیارٹی ہی آپ کو بچائے گی میں کہتی ہوں کہ بہت اچھی سوچ ہے میں سیلیوٹ کرتی ہوں اس میں حصہ لیا اور ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوئے میں تو آپ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتی اس کا عجر آپ کو انشاءاللہ اللہ کی ذات دے گی جو آپ اپنے لئے ایک نجات کا ذریعہ ہے اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں ورنہ تو حوص دنیا کی اور دولت کی اتنی ہے لوگوں میں کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں بیلڈنگز کھڑی کر لیں ہم اپنا بنالیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے کام آجائیں پہلے مجھے بہت شوق ہوتا تھا ہم لوگ نے اپنا گھر شروع کرنا تھا تو مجھے کوئی اپنی پسند آ رہا تھا میں نے اپنے ہزمن سے کہنا عبدالللہ صاحب یہ بھی نہیں اچھا یہ بھی نہیں اچھا ایسا بنانا ہے اب یقین کریں جب سے اس کام میں آئی ہو تو کوئی گھر تو اپنے اردگرد ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ منتظر ہیں یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں اور اتنے وہ اپنی انا کو دیکھتے ہیں یا کچھ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں کسی کے سامنے پھیلاتے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنا کام ہم کسی کیا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے جس طرح میں میں دیکھا ہے یہاں پہ غربت کو قریب سے اور لوگ جو آتے ہیں میرے پاس اپنی اپنی لے کے درخواست میں کہتی ہوں کہ رو نہ آتا ہے بندے کو دیکھ کے کہ مجھے میں اکثر یہ لوگوں کو کہتی رہتی ہوں ایون کہ میں نیوز پیپر میں بھی اکثر میرا آتا رہتا ہے بیان تو میں یہ اکثر کہا کرتی ہوں کہ خدا رہا آپ نے محلے میں کمیٹی بنا لیں آپ لوگ دو چار لوگ مل کے دیکھیں کہ آپ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کسی کو چھوٹا سے کاروبار کر دیں آپ کسی کے سوری کہ دیکھیں روٹی ایک ہے اور کھانے والے چار ہے تو اس کے چار حصے کر کے اگر ہم لوگ کھا لیں گے بھوک آپ کی بھی میری بھی اور بھوک ان لوگوں لیکن یہ ہے کہ ایک لکمہ ایک نوالہ تو اندر چلا جائے گا ہم چلنے کے قابل تو ہو جائیں گے ہمیں تھوڑی انرجی آگے بڑھنے کی آ جائے گی اگر ہم ایک پوری کھا کے بیٹھ جائیں باقی تین لوگ بھوکے رہے تو کیا فائدہ ہمارے اس کھانے کا اور کیا فائدہ ہمارے اس کرنے کا تو بہتر ہے میل بانٹ کر کھائیں ان لوگوں کی help کریں جس دیکھیں گے کہ وہاں بچوں کے چہرے کی مسکراہت اور ان کی خوشیاں اور نیو بیگ کو یقین کریں پچھلی دفعہ میں ان کو دیکھے آئی وہ چیزیں تو وہ ایسے دیکھ رہے تھے ایک چھوٹا بچہ نا اس نے مجھے اس کی بڑی اچھی مطلب دیکھے اب دیکھا اس کو لگی وہ اپنا بیگ اٹھائے اس سے چومنا شروع کر دے کبھی اس کو گلے سے لگائے تو میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا میں نے کہا بیٹا آپ ایسے کیوں کہ رہے ہو تو پنجابی میں کہتا ٹیچر جی میں روز اپنی امبینو کہندہ سی کہ میں ایک بیگ لے دو تے منو اپنا بیگ بہت خوبصورت لگتا بطلب اس نے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ اس نے کہ مجھے اپنا بیگ بہت خوبصورت لگتا اس لیے نا تو میں اس کو چوم رہا ہوں تو اس کی ماں نے بتایا بلکہ اس کی ٹیچر نے بتایا بات میں انفارم کیا کہ مس مہرہ وہ بچہ ساتھ دن اس بیگ کو ساتھ لے سوتا رہا یہ ہے ہمارے یہاں کے حالات کبھی سوچا ہے آپ جناب دیکھئے پانچ سو ڈالر تو ہمیں ڈاکٹر نفان زبری صاحب نے ڈونیشن دیا ہے اور میں بہت پشکر ہوں اور ممنون ہوں باقی ہمارے تیرہ سو ڈالر کی ڈونیشن رہ گئی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پورا کرنے کے لیے ستر بچوں کی یونیفارم میں سکول بہ گئے شوز ہیں اور سوٹ ہیں تو آپ لوگ سب لوگ آگے آئیے اور جو جس کا جتنا بنتا ہے وہ شیئر کریں لازمی نہیں کہ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں دینا ہے آپ دے سکتے ہیں اللہ نے آپ کو نواز ہے وہ آپ شیئر کیجئے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنا گناہ جانتے ہیں بلکل جی بلکل وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے تو اس میں انسان تو کچھ نہیں کر سکتا ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے فرض کو پہچانے ہم کسی اور کی طرف نہ دیکھیں دیکھیں یہ گورے ہیں نا یہ آپ کے یورپ میں یہ دیکھیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بل گیٹس کو دیکھ لیں یہ فیس بک جم مارک مستر مارک ان کو دیکھ لیں اس کے علاوہ مثالیں اتنی بھری بڑی ہیں مائیکل بہن کے جو نوٹ بک ہیں وہ یہ آپ دیں گے ان بچوں کے لئے انشاء اللہ تینک سمی صاحب ہمیں تو آپ کی help کرنی چاہیے میں بہت آپ کی کوئی پوسٹ ایسی نہیں ہوتی جسے میں نہیں دیکھتی آپ چمن جیسے ایریا میں میں گئی ہوئی ہوں میرے بھائی آرمی میں جب آفیسر ہے ماشاء اللہ سے تو ان کی وہاں پہ جب ٹرانسفر تھا تو وہ آکے بتایا کرتے تھے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں اور آپ سمجھیں کہ سمی صاحب آپ ایک جہاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھے اور یہی چیزیں انسان کے ساتھ جانی ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس بیک ورڈ ایریا میں آپ آپ نے تعلیم کا علم بلند کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں ان کے کھانے بینے کا بندواز کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ الفاظ میں یہ ممکن نہیں ہے لفظوں میں یہ ممکن نہیں ہے سمیرہ بہن یہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دل کے اندر ان بچوں کے لیے احترام ہے ان کی ریسپیکٹ ہے اور بچے بھی ان کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچے بھی ماشاء اللہ ان کو خوش رکھ رکھ رہے بڑا گریٹ کام کر رہے تو جناب آپ نے درخواست سنی ہماری سمیرہ بہن کی ستر بچوں کے لیے سکول یونیفارم اور شوز اور بیگز سوکس پرکار ہیں اور دو ہزار روپے پاکستانی دو ہزار روپے فی بچہ جو ہے وہ کسٹ آتی ہے اور اس میں ایک لگ بنتے ہیں اس میں سے پانچ سو کنیڈین ڈالر جو ہیں وہ ڈاکٹر نغمان زبری صاحب نے ہمیں عطا کیے ہیں اللہ تعالی ان کی اتش کو سکوش آمین 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 بلکل نغمان زبری صاحب بلکل تمام لوگوں سے میری درخواست یہ ہے ذاتی طور پہ ریکویسٹ کروں آپ سب لوگوں سے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ آگے آئیئے مجھے میسج کیجئے اپنی ڈونیشن کے بارے میں یا سمیرہ بہن کو آپ احمد مسفین کا فیس بک آئیڈی ہے آپ اس پہ آگے درشاملوں میں اور جو ڈونیٹ کرے گا اور اس کا ذریعہ اگر آپ بنتے ہیں تو آپ صرف شیئر کرنے کا ثواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی آپ بشک نہ ڈونیٹ کریں اگر حمد نہیں استطاعد نہیں ہے تو آپ نہ ڈونیٹ کریں لیکن آپ شیئر تو کر سکتے یہ تو مجھے پتا ہے تو آپ جنور شیئر کیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری ایک بہن ہے میں دیکھتا ہوں کہ آن لائن ہیں کہ نہیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آن لائن نہیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ لائیو لائیے گا ماجی خان فروش صاحب وچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جناب سائیکل پر جو ہے وہ آمن اور یقجیتی کا جو پروگرام ہے وہ لے کر کے جا رہے ہیں اور یہ کیمرہ سویچ ہو گیا ہے اور یہ کیمرہ میرا سویچ ہو گیا جناب اور یہ واپس نہیں آرہا ہے اور اس کو میں کلک کیے جا رہا ہوں آ گیا یہ پھر آپ غائب ہو رہے ہیں منظریں ہم سے یہ غلط چیز ہے نا تو واپس آ گیا تکنولوجی کبھی کو باہر جائے وہ اپنی مرضی سے چینج ہو جاتی بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جی بالکل تو انشاءاللہ پھر آپ سب لوگوں سے رابطہ رہے گا اور انشاءاللہ ہم ایک دو روز میں ایک بات اور اس کو شیئر کریں آپ اور اپنی وال پہ شیئر کریں کوشش کریں کہ ہم لوگ یہ جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہم اسے کامیابی سے اس کو آگے لے کے جائیں اور ہم اس میں کامیاب ہوں تو یہ آپ کسی کے لیے نہیں کر رہے یا آپ سمجھیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں آپ جو کسی کو دیں گے تو اللہ پاک کا فرمان ہے کسی کو ایک دو تو میں تمہیں دس واپس کروں گا ستر واپس کروں گا اپنے رب کا وعدہ یاد رکھا کریں نہ کہ آپ یہ دیکھا کریں کہ میری پاکٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور ہماری اس میں ہیلپ کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ نظر رکھیں کہ کوئی آپ کا بہن بھائی آپ کا متلاشی ہے یا آپ کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہا ہے جس میں کوئی تکلیف چھپی ہے تو پلیز کوشش کریں کہ آپ ان کا سہارہ بنیں تو آج ہم اگر کسی کو تنکے کا سہارہ دیں گے تو آپ یقین کریں کہ کل کا وہ میں اب ان لوگوں کے نام نہیں لوں گی کل کے بہترین انسان ثابت ہوں گے بہت اچھے ثابت ہوں گے ان میں بھی جن سٹوڈنٹس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں شاید ان میں کوئی شاید نہیں بلکہ انشاءاللہ کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی آرمی آفیسر ہوگا کوئی ایک نیک اچھا پڑا لکھا انسان ہوگا تو آئی ریکویسٹ یوگین تھینکیو اجاز بھائی بہت شکریہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں نغمان صاحب نغمان زبیری نغمان زبیری نغمان زبیری صاحب اگین آئی سلیوٹ اور امین مستسفی کے نام سے میری آئی دی ہے بریکٹ میں ایک چھوٹا سا سا سمیرا بھی لکھا ہو ہے میرا ریل نیم تو پلیز آپ کانٹیکٹ کیجئے ان باکس میں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ہلپ کرے اگین سلیوٹ نغمان زبیری اور اجاز قریشی اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ویورس سلام علیکم